ہاں ہوئے دوستو تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ مالٹا اور مسمی کے اندر کیا ڈیفرنس ہے اپنی سکرین کے سامنے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس میں سے دو مالٹا ہیں اور دو مسمی ہیں مسمی کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیج زیادہ ہوتے ہیں مالٹا میں بیج کم ہوتے ہیں مالٹا زیادہ رس والا ہوتا ہے مسمی تھوڑا کم رس والا ہوتا ہے تو جب آپ بزار میں جاتے ہیں خریدنے کے لیے تو آپ لوگوں کو کس طریقے سے ڈیفرنس پتہ لگتا ہے کہ آپ مالٹا خرید رہے ہیں یا مسمی خرید رہے ہیں تو بڑی ایزیلی اس کا آپ پہچان کر سکتے ہیں اور اس کی پہچان کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں میرے سامنے دو ان میں سے ایک مالٹا ہے اور ایک مسمی ہے تو ویسے تو دیکھنے میں یہ بالکل سیم ہے مگر مسمی کی جو سکن ہے وہ تھوڑی سی رف ہے اور مالٹا جو ہے اس کی سکن تھوڑی سی سموتھ ہے تو میرے رائٹ سائیڈ والا جو ہے وہ مسمی ہے اور جو میرے لیف سائیڈ پہ ہے میرے ہاتھ میں وہ مالٹا ہے اس کی ایک اور پہچان ہوتی ہے اگر ہم اس کو نیچے سے دیکھیں تو جو مالٹا ہے وہ بیسیکلی آپ اس کو میں تھوڑا سا اور کلیئر کر لوں دیکھیں جی اچھا اب یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو مسمی ہے وہ نیچے سے باٹم سے تھوڑا سا اس کا نا یہاں پہ سرکل بنا ہوا تو تھوڑا سا راؤنڈ ہوتا ہے اور جو مالٹا ہے وہ بالکل کلیئر ہے یہاں کوئی سرکل نہیں بنا ہوا کوئی مارک نہیں ہے اور اس کی سکن جو ہے مالٹا کی وہ سموتھ ہے بنسبت مسمی کے تو یہ زیادہ رس والا ہے اور یہ کم رس والا ہے اسی طریقے سے ہم ان کو دیکھتے ہیں لیٹس سی ٹھیک ہے نا اب یہ والا جو ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ یہ مالٹا ہے اور جو میرے لیف سائیڈ پر ہے یہ مسمی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مارک بنا ہوا ہے یہاں نیچے اس کے یہ مارک جو ہے مسمی کی پہچان ہے اور اس کی سکن تھوڑی سی رف ہے اور مالٹا جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آئی ہوپ کہ نیکس ٹائم جب آپ بزار میں فروٹ لینے جائیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ لوگ مالٹا لے رہے ہیں یا مسمی لے رہے ہیں اگر آپ نے گھر میں جوس نکالنا ہے تو آپ لوگ مالٹا لیں اور اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ لوگ مسمی لیں جو بھی ہر انسان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے باٹ یوزلی جو ہے یہ زیادہ سٹرس ہوتا ہے اس میں زیادہ جوس نکلتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی گی اور نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولیں اگر اس کے علاوہ بھی اور کوئی پہچان ہے مالٹے اور مسمی کی تو definitely آپ لوگ مجھے بھی پتہ ہیں thank you